دیلی کی قریب ایک فوجی کونے کو اپنے ملک سے افرادفری سے باہر نکلنے کے بعد دیلی کے قریب ایک فوجی اڑے پر جلدی سے اترے ہوئے تقریباً ایک ماہ ہو گیا ہے پانچ اگست کو محترم حسینہ کی ڈرامائی برترفی طلبہ کی زیر قیادت احتجاج کے وہاں مک ملکی ہندوستان میں کی شکل اختیار کر گئے ابتدائی طور پر ان کی ہندوستان میں مختصر مدد کے لیے قیام کی تواقع تھی لیکن رپورٹس کے مطابق برطانیہ، امریکہ اور متحدہ عرب امارات میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کی ان کی ہندوستان میں اگیاس کی ہے ہندوستان میں اس کی مسلسل موجود کی نے نئی نئی لائل حکومت کے ساتھ، نئی عبوری حکومت کے ساتھ مضبوط تعلقات اس دوارک کرنے میں چیلنجز پیدا کیے ہیں ہندوستان کے لیے بنگلہ دیش صرف کوئی پڑوسی ملک نہیں ہے یہ ایک اسٹریجک پارٹنر ہے اور ہندوستان کی سرحدی سلامتی کے لیے ایک قریبی اتحادی ہے خاص طور پر شمال مشرقی ریاستوں میں دونوں ممالک کے درمیان فورڈیہ نائنٹی سکس کلومیٹر ٹو محسن لباوی گروپوں کے لیے میسو دوسرک ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں سے محسن لباوی گروپوں کے لیے محفوظ بنا آگاہ کے لیے بنگلہ دیش میں داخل ہونا نسبتہ آسان ہے 2009 میں محترمہ حسینہ کی عوامی لیگ پارٹی کے اقتدار اس نے ان میں سے کچھ نسلی اسکریت پسند گروہوں کے خلاف کے ریک ڈاؤن کیا محترمہ حسینہ نے ہندوستان کے ساتھ کئی سرحدی تنازعات کو بھی خوش اسلوبی سے دیکھیا جبکہ سرحدی حفاظت تعلقات کا مرکز ہے اس کے مالی پہلو بھی ہیں مہادر تن درمیان کی جارتی پہلے سالات میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات اور رابطوں کو فروغ ملا بھارت نے اپنی شمال مشرق کی ریاستوں تک سامان پہنچانے کے لیے بنگلہ دیش کے راستے سڑک دریا اور ٹرین تک رسائی حاصل کر لی ہے 2010 کے بہترہ وہاں سیم بلین ڈالر فائف کورن ٹی بین سے زیادہ ہوتے اور ترکیاتی منصوبوں کے لیے سیون بلین ڈالر فائف کورن ٹی بین سے زیادہ قرضہ بھی دیا ہے محترمہ حسینہ کے اچانک باہر نکلنے کا مطلب ہے کہ دہلی کو یہ یقینی بنانے کے لیے سخت محنت کرنی ہوگی کہ یہ اور فوائد زائے نہ ہو تھاکہ میں ایک سابق ہندوستانی ہائی کمیشنر پانک رنجن چکرورتی کہتے ہیں یہ اس لحاظ اور بارے پروس میں کہ ہمارے پروس میں کوئی بھی ہنگامہ خیزی ہمیشہ نابزندیدہ ہوتی ہے لیکن سابق سفارتکار کا اصرار ہے کہ دہلی تھاکہ میں اور بری حکومت کے ساتھ کام کرے گا کیونکہ کوئی چارہ نہیں ہے اور آپ حکم نہیں دے سکتے کہ وہ اندرونی ثور پر کیا کریں وزیر آزم نریندر موڈی میں اور بری حکومت تک پہنچنے میں کوئی وقت زائے نہیں کیا وزیر آزم نریندر موڈی نے رہنمہ محمد یونس کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی تاہم دہلی کو بنگلہ دیش میں گزشتہ پندرہ سالوں سے محترمہ حسینہ اور ان کی عوامی وائے تک غصے کو کم کرنے میں پر غصے کو کم کرنے میں کچھ وقت لگے گا بہت سے بنگلہ دیشی بھارت کے خلاف غصے کی وجہ بڑے پیمانے پر ووٹوں کی تھاندلیوں کے الزامات کے درمیان محترمہ حسینہ کی پارٹی کے جیتنے والے تین مدنازعہ انتخابات کی تہلی محترمہ حسینہ کی سے توثیق کو قرار دیتے ہیں محترمہ حسینہ کے زوال کے ساتھ تہلی کی پروسی پہلے کی پالیسی کو ایک اور جھٹکہ لگا ہے جب بنگلہ دیش نے مالڈیپ اور نپال کے ساتھ ہندوستان کے غلبہ کی کسی بھی کوشش کی مضامت کی ہے تجزیہ نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ علاقائی کسی دوسرے پروسی ملک میں اپنا اثر اور رسوک ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا اگر وہ علاقائی پاور ہاؤس کے طور پر اپنی حیثیت کو بچانا چاہتا ہے خاص طور پر جبکہ حریف جین بھی خطے میں اثر اور رسوک کے لیے لڑ رہا ہے ابھی پچھلے سال ہی محمد مائزو نے مالڈیپ میں اپنے اندہائی عوامی بھارت مخالف موقف کی پچھ پر صدارت ڈائٹے میں سنٹر فار پانیسی ڈیلاغ کی ایک سینئر ماہر کے سینئر ماہر اقتصادیات دیبابریا پوٹچاریا کہتی ہیں یہ وقت ہے کہ ہندوستان اپنی علاقائی پالیسی کے بارے میں کچھ خود شناسی کرے میسٹر پوٹچاریا اس کومیٹی کے سربراہ ہیں جیسے عبوری وہ کہتے ہیں کہ بیلی کو یہ شد پر ایک وائٹ پیپر تیار کرنے کے لیے مقرر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیلی کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا اس نے اپنے علاقائی شراکتداروں کے نکتہ نظر کو مناسب طریقے سے قبول کیا ہے میں نہ صرف بنگلہ دیش کے جو کہ بملہ دیگر ممالک کی بھی بات کر رہا ہوں بہتی خطے کے تقریباً تمام دیگر ممالک کی بھی بات کر ریا جو کہ بنگلہ دیش کی معیشت کی حالت پر ایک عبوری حکومت کی طرف سے مقرر کردہ کمیٹی کے سربڑا ہے